دنیا پریشان ہے بیہار کے جو مزدور باہر تھے ہماری پارٹی نے سرو دن سے مطالبہ کیا کہ بیہار کے جو پرواسی مزدور ہیں ان کے کھانے پینے کا ان کے راشن پانی کا ان کے سرکشہ کا انتظام کی یہ مانیا مقبنتری تھی اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے تو ان کو گھر نہ اٹھا دیجئے بیہار کے سرکار نے ان پرواسی مزدوروں کو جس نے خون پسینے کی کمائی سے بیہار کو سیچنے کا کام کیا ہے ان کی خبر نہیں لی نتیہ یہ ہوا کہ بھوکے مزدور گھر کو چلنے پر مجبور ہو گئے وہ سڑکوں پر اتر آئے بتحت مجبوری کے کیلر سرکار کو فیصلہ لینا پڑا نیتیش کمار جی یو پی کے یوگی سرکار کے جریعے سے اپنے مزدور اور چھاتروں کو بلانے کی مخالمت کر رہے تھے لیکن جب کیلر نے فیصلہ کر دیا تو نیتیش جی بھی بادی لینا خاصت ایار ہوئے اور اپنی کار کردگی کا اور اپنی ترقی کا ڈھول پیٹوانے والے پرچار منتری نیتیش کمار جی اب ان کا پول کھل رہا ہے اب جو لوگ لوٹ کے آ رہے ہیں تو انہوں نے جتنے بھی کورنٹائن سینٹرز بنایا ہے ان کی بے بستہ کہیں بھی درست نہیں ہے ہمارے یہ قیمتی سرمایہ یہ جو ہمارے مزدور باہر سے لوٹ کے آ رہے ہیں یہی ہیں جنہوں نے ہیرے موتی سے بستی کو نوازا گھر کے چھپڑ کو اس نے بدلا بیہار کی ترقیم اس کا بڑا یوگدان ہے لیکن آج جو وہ لوٹ کے آ رہے ہیں بہت ہی محدود پیمانے پہ ان کا حال جیل کے قائدیوں سے بڑا ہے اور جتنے بھی کورنٹائن سینٹرز ہیں وہ سارے ناکام ہیں اور فیل ہیں وہاں لوگوں کو سوسل ڈسٹنسنگ کے بعد کہی جا رہی ہے لیکن وہاں خود ہی ایک ایک چھوٹے چھوٹے کمرے میں پندرہ بیس لڑکوں کو رکھا جا رہا ہے پندرہ بیس پنجدروں کو رکھا رکھا جا رہا ہے ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے کھانے کا انتظام نہیں ہے رات کو بیلی کا انتظام نہیں ہے مچھردانی کا انتظام نہیں ہے پینے کا صحیح پانی ان کو نہیں مل رہا ہے ترہ ترہ کی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آج ہفتہ دن سے لوگوں کو باہر سے لانے کے لئے حکمت تیار ہوئی ہے اور اب تک ایک لاکھ لوگ آئے ہیں اور میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ کئی آکڑے درساتے ہیں کہ مائیگرنٹ لیبر کی تعداد پورے دیس میں سب سے زیادہ بیہاریوں کی ہے آپ جہاں بھی چلے جائیں چاہے آپ صورت چلے جائیں چاہے آحمد آباد چلے جائیں گجرات کے دوسری راکوں میں چلے جائیں بمبئی میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں ہڈیانہ میں چلے جائیں تاملناڑ میں چلے جائیں ان تمام تر جو ادیو کی شہر ہیں کرناٹا کا میں چلے جائیں وہاں اگر سب سے زیادہ مزدور کہیں کا ملے گا تو بیہار کا ملے گا اور ٹیر کروڑ تقریباً لوگ بیہار کے باہر ہیں اور اس ٹیر کروڑ کو لوٹنا ہے بیہار تو اس ٹیر کروڑ کو لوٹانے کے لئے مقمندر جی نے کیا انتظام اب تک کیا یہ تو یہ ہے کہ باہر میں رہا کر یہ ڈنڈے کھایا پولیس کے بھوکے ہیں رو رہے ہیں اس کی کوئی خبر کیلئے آپ نے نہیں کی تو یہ مزدور گھوڑ لٹنے پر مجبور نہیں ہوتے اس نے اپنا من بنا لیا تھا لیکن جب وہ پاہر میں ڈنڈے کھائے اور بھے کے واتاون میں جینے لگے بھوک سے رہنے لگے تو گھر آنے پر وہ ناک بچرے مجبور ہوئے ہیں جب گھر آیا ہے تو ان کے ساتھ اپٹائی جیوں کا سلوک کر رہے ہیں اور جو رفتار ہے جو ابھی آپ کی مانے مقمندری جی آپ کی جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے پردھان مندری جی سے آپ کے دل کی بات پھر بھی سامنے میں آ گئی ہے جب بات چلی مقمندریوں کی میٹنگ میں پردھان مندری کی کہ لوگوں کو لوٹانے کی تو آپ نے کہا کہ ٹرین کا چلانا ابھی جلد بازی ہوگی اس کے معنی آج بھی بیہار کے مزدوروں کو آپ لوٹانے پر تیار نہیں ہیں آپ نے ایک ایک ہزار کی جو راسی دینے کی بات کہی تھی ہم لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دس فیصل سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں ملا ہوگا پورے بیہار کے ڈیر کروڑ مزدوروں میں صرف اٹھائیس لاکھ مزدوروں کو ایک ایک ہزار روپے دے پائے اور یہ کروڑ سبا کروڑ کو اب تک آپ نے پھوٹی کوری نہیں دی ہے اور اب تک آپ نے ہفتہ دن کے پریاس میں ایک لاکھ لوگ کو لوٹایا ہے ایک لاکھ اور بیہار کے ڈیر کروڑ پرواسی مزدوروں کے لیے اگر ٹرین چلا جائے بارہ سو پچاس لوگ اگر یہ ٹرین پڑھاتے ہیں تو آپ کو بارہ ہزار ٹرین چلانی پڑے گی اگر سیمانچل کے جو ہمارے آٹھ دس لاکھ لوگ باہر ہیں اگر ان کو آپ سیمانچل لوٹاتے ہیں تو ان دس لاکھ لوگوں کے لیے آپ کو بارہ سو ٹرین چلانی پڑے گی اور اگر آپ ان دس پدرہ لاکھ لوگوں کو لیے اور اگر کشنگن کے جو ہمارے تین سے چار لاکھ لوگ باہر ہیں تو ان کو لوٹانے کے لیے بھی آپ کو تین سو بیس ٹرین چاہیے تین سو بیس ٹرین کشنگن جیسے چھوٹے جلا کے لگر چاہیے تو پورے بیہار کے لئے جب بارہ ہزار ٹرین چاہیے تھا وہاں ان کئی دنوں میں کتنے ٹرین آپ نے بلائے ہیں آپ ایک لاکھ سے کمی لوگوں کو بھی لائے ہیں اور آپ کا پول کھل گیا ہے اس لئے مار نے مقبنتری جی یہ دیش یہ راج کسی کے پیترک سمپتی نہیں ہے یہ جنتا کی امانت ہے جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوٹ سے آپ نے سرکار بنانے کا کام کیا ہے اور آپ کل تک کہتے تھے کہ بیہاری اب باہر کہتے ہیں ساندھ سے کہ ہم بیہاری ہیں یہی بیہاری جو ڈنڈے کھا رہے ہیں یہی بیہاری جو بھوکے رہے ہیں یہی بیہاری یہی سممان دیا آپ نے آپ کے کورینٹائن سینٹرس میں بھی آج پولیس کے ڈنڈے کی بنیاد پرس کو چھپ کیا جا رہا ہے ان کے پریجنوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے آپ کے دلال لوگ جا کر وہاں چمچاگری کرتے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو آپ نے روک دیا ہے میڈیا کو کیوں روکا آئیسی گھری میں میڈیا کو ہر جگہ اجازت ملی ہے میڈیا کو اجازت دیجئے میڈیا کرمیوں کو اجازت دیجئے سوسل ڈسٹنسنگ کو سامنے میں رکھتے ہوئے جس طرح آپ کے سیوہ کا اور جس طرح کرمچاری اگر میڈل اسکول کا اور اسکول کا ٹیچر آپ نے وہاں کا اس کو پربھاری بنایا ہے اگر آپ کا ڈی ایم اور آپ کا ویڈیو آپ کا سیوہ جا کر کے ان کی حال پوچھ سکتا ہے تو میڈیا کرمی کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ چوتھا سمبہ دیس کا جمہوریت کا ان کو صرف اس ڈر سے آپ جانے نہیں دے جا رہے ہیں کہ آپ کے کو بیوستہ کی پول نہ کھل جائے ہمارے کچھ دوست ہیں جدیو کی جو بچارے بھاڑ پائیوں سے رشتہ ہے آر ایس ایس کی وہ نقاب پہنے ہوئے ہیں یہ لوگ سکولرزم کا جھوٹا اور آر ایس ایس کے پرچارک بنے ہوئے ہیں ان بے ضمیر لوگوں کے لیے بھی ہیں وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ صاحب اپوزیشن کے لوگ احمالیم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مزدوروں کو پاس لاؤ مزدور واپس آئے تو بیماری آئی یہ مزدور ہمارے ہمارے سب سے بڑے قیمتی سرمایہ ہیں ان مزدوروں کے حیط میں کل بھی ہم کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں یہ مزدور کیا بھوکے مر جائیں باہر یہ بھوکے مر جائیں اور تم سانسے اب جیو وہ اپنا گھر لوٹ کر آیا ہے کسی کے باپ کی میراس پر لوٹ کر نہیں آیا ہے اس لیے اپنے گھر میں ان کو سرکچہ چاہیے ان کو کھانا چاہیے ان کا سارا سامان جو پیرسکرائیبڈ ہے آپ کے کورنٹائن سینٹرز کے لئے ان کو مہیا کرانے کا کام کرو ہم ان تمام تر ستہ پرس کے لیڈروں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مانبتہ کا کوئی بھی رمت آپ کے دل میں دماغ میں باقی ہے تو انسانیت کی اس دکھ کی گھڑی میں راجنیتی مت کیجئے راجنیتی روٹی سیکھنے کا کام مت کیجئے بلکہ مسائل کا حل کیجئے اور ایک جگہ کہیں آپ کے کورنٹائن سینٹرز میں سامان نہیں آتا آپ کے جانے کے بعد آ جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے کہ یہ ہماری بازی ہے ہم نے کرا دیا ارے تمہیں تو کرانا ہے ہی جو لوگ ستہ پکشمہ اس کی ذمہ داری یہ کرانا ہے آپ پوزیشن کے ہاتھوں میں اختیار نہیں رہتا ستہ کے ہاتھوں میں اختیار رہتا ہے تو مانی مقبندر جی یہ کام آپ کو کرانا ہے آپ اپنے لوگوں کو کہیے کہ کام کرائیں اور اس وقت غریبوں کی جو پیڑا ہے اس کو حد سے باہر مت بڑھنے دیجئے اگر کورنٹائن سینٹر میں ان کی چیخ نے ان کے گھر کے لوگوں کو چکا دیا اور باہر کے لوگ اب بھی رو رہے ہیں اب بھی گجرات سے جتنے پھون آ رہے ہیں پنجاب سے جتنے پھون آ رہے ہیں وہ سارے لوگ آج ان کے آنے کی بیوستہ نہیں ہو رہی ہے اب بھی سمع ہے مانی مقبندر جی کہ باہر میں کچھ مزدور اب بھی رہنا چاہ رہے ہیں ان کے راشن پانی اور سرکھا کا انسان کیجئے اگر یہ آپ سے نہیں ہوتا ہے تو ان کو گھر لوٹائیے لیکن کورنٹائن سینٹر جو آپ نے بنائے ہیں اس کو جیل خانہ مت بنائیے آج کی اس بیساک اور جیٹ کی چلچلاتی دھوپے پیدل نکلنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں اس گرمی میں کورنٹائن سینٹر آپ کا پنکھا نہیں چلایا جا رہا ہے کال کوٹری میں انگریجو نے بند کیا تھا دیس کے دشمن انگریجو نے دیس واسیوں کو آزادی کی خلاف بن گیا تھا کال کوٹری میں اور یہ مزدور جو بھاٹ رچیتا ہے آپ کے بیہار کا اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں یہ برداس نہیں ہوگا پانی ناک سے اوپر ہو گیا ہے لوگ تنگ آمد جنگ آمد کا معاملہ ہوگا اگر لوگوں کو آپ نے زیادہ تنگ کیا تو کرونا کی اس لڑائی میں سب کے سہیوک کی ضرورت ہے سوسل ڈسٹنسنگ کی بات آپ کرتے ہیں اس کو فولو ہونا چاہیے لیکن جہاں جہاں آپ نے لوگ ڈاؤن میں سیل کیا ہے وہاں کے لوگوں کے سمسیاؤں کا سمادھان بھی ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کے ضروری جو خوراک ہیں ان کو پہنچانے کی بیوستہ بھی ہونی چاہیے کوویٹ کے مریضوں کے علاوے جو دوسرے مریض ہیں ان کی علاج کی بھی بیوستہ ہونی چاہیے آج شہروں میں بچے دودھ کے لیے رو رہے ہیں آپ کی دودھ کی دکانوں پر پابندی لگا دی ہے بینک پر آپ نے پابندی لگا دی ہے ایک طرف گاؤں میں وہ ایک ہزار روپے کا بھیگ کی رقم دے کر کے آپ کے سوسل ڈسٹنسنگ کے پڑکچے ہو رہے ہیں آپ کے پی ڈی ایس کی دکانوں میں پڑکچے ہو رہے ہیں بدن سے بدن سٹا کر لوگ اپنا بینکوں میں لائن لگایا ہوئے دیاتوں میں تو آپ کہاں ہیں یہ پوری ناکامی آپ کی ہے اب بھی ہوشمہ آئیے جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے وہ نے یہ جنتہ جو گدی دے سکتی ہے وہ ایپ سے ایڈی بھی بجا سکتی ہے موسیقی